وزارت مذہبی امور کی پارکنگ میں بنے سٹور کی سیلیں توڑ دی گئی ہیں میلوڈی میں سیڈی اے کی جانب سے سیل کیا گیا سٹور بغیر اجازت کھول دیا گیا ہے وفاقی وزیر کے قریبی عزیز نے وزارت مذہبی امور کی پارکنگ میں سٹور کھولا تھا سیڈی اے حکام کو سٹور کھولنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا تھا ذرائع کے مطابق سیڈی اے نے پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر سٹور بنانے پر فلور کو سیل کر دیا تھا اور وزارت مذہبی امور کی پارکنگ میں بنے سٹور کی سیلیں توڑ دی گئی ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ میلوڈی میں سیڈی اے کی جانب سے سیل کیا گیا سٹور بغیر اجازت کے ہی کھول دیا گیا ہے وفاقی وزیر کے قریبی عزیز نے وزارت مذہبی امور کی پارکنگ میں سٹور کھول رکھا تھا سیڈی اے حکام کی جانب سے اس کو سیل کیا گیا تھا سٹور کھلوانے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا سیڈی اے کو کرنا پڑ رہا تھا سیڈی اے نے پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر سٹور بنانے پر اس فلور کو سیل کیا تھا شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر عباسی بتائیے گا سٹور سیل کیا گیا تھا لیکن خود ہی اس کی سیلیں توڑ کر سٹور کھول لیا گیا اور ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی دوبارہ آج یہ سیڈی اے کی جانب سے چھے نمبر کو یہ سٹور جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا وزارت مقبی امور کی پارکنگ میں یہ سٹور بنا ہوا ہے اور اس کو سیڈی اے نے چھے نمبر کو سیل کیا تھا لیکن ملوٹ میں سیڈی اے کی جانب سے سیل کیا سٹور جو ہے بغیر اجازت کھول دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ہے وہ سیڈی اے کو شدید دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ یہ وفاقی وزیر کے قریبی رشدار کا سٹور ہے سیڈی اے نے پارکنگ کے لیے مختص جگہ بنانے پر فلور سیل کر دیا تھا لیکن اب جو سٹور ہے وہ اس کی جو سیل ہے وہ کھول دی گئی ہے یہ پارکنگ کے لیے مختص جگہ تھی لیکن وہاں پر سٹور جو آئے گیا تھا سیڈی اے نے سیل کیا اس کے بعد شدید دباؤ کا سامنا تھا اور اب سیڈی اے سے بغیر پوچھے یہ سٹور کھول دیا گیا ہے شاکر عباسی آگاہ کر رہے تھے سیڈی اے کی جانب سے فلور سیل کیا گیا تھا سٹور سیل کیا گیا تھا لیکن یہ سیل خودی توڑ دی گئی ہے اور سٹور دوبارہ کھول لیا گیا ہے